گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو کہ بہت دھار مکتا ہمیشہ پورا پاٹکیا کرتا تھا اور اسے بھگوان پر پورا بھروسہ تھا ایک بار گاؤں میں بہت زور کی بارش ہوتی ہے اور بار آ جاتی ہے گاؤں کے سبھی لوگ جان بچانے کے لیے کسی اونچی جگہ پر جانے لگتے ہیں لیکن وہ دھارمے کا آدمی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا گاؤں کے کچھ لوگ آ کر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں پر وہ نہیں آتا کیونکہ اسے اپنے بھگوان پر پورا بھروسہ ہے کہ بھگوان اس کی مدد ضرور کریں گے جب پانی اور بار دونوں بھرنے لگتے ہیں تب ایک بھیکٹی ناؤں لے کر اسے ناؤں پر بیٹھ کر ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں آتا اور بھگوان کی بھکٹی میں لگ جاتا ہے جب پانی گلی سے اوپر آنے لگتا ہے تب وہاں ایک ہیلیکوپٹر آتا ہے جو نیچے رسی فیک کر اسے اوپر آنے کو کہتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں آتا اور آخر میں میں ڈوب کر مر جاتا ہے مرنے کے بعد جب پھر سرک پہنچتا ہے تو وہ بھگوان سے شکایت کرتا ہے کہ آپ نے میری مدد کیوں نہیں کی میں تو آپ کا پرمبرگ دوں اس پر بھگوان کہتے ہیں کہ میں آیا تھا پہلے گرامیڈ کے روپ میں دوسرے بار نابک کے روپ میں اور تیسری بار ہیلیکوپٹر کے روپ میں لیکن تم نے مجھے سمیہ میں پہچانا نہیں دوستوں اسی طرح ہم سے زندگی بھی ہمیں بہت سے موقع دیتی ہے لیکن ہم انہیں پہچاننے میں دیر کر دیتے ہیں زندگی میں ہر موقع پرتکش ملے یہ ضروری تو نہیں اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیس ایک لائک اور سبسکرائب جلور کر دیجئے